امراللہ صالح اس وقت کہاں موجود ہے اس حوالے سے متعدد خبریں سامنے آتی رہتی ہیں امراللہ صالح پنشیر سے فرار ہوا تو تجاکستان پہنچ گیا لیکن اب کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ امراللہ صالح اس وقت تجاکستان سے بھی نکل کر کسی اور ملک میں جا چکا ہے یاد رہے کہ جیسے ہی طالبان نے پنشیر پر کاروائیاں تیز کی اور یہاں پر بھرپور جنگ کا آگاز ہوا تو سب سے پہلے امراللہ صالح جس نے صدر اشرف غنی کے بھاگنے کے بعد خود کو افغانستان کا کیر ٹیکر صدر نامزد کیا تھا اور یہ اعلان کیا تھا کہ میں کسی صورت افغانستان کو چھوڑ کر نہیں بھاگوں گا طالبان کا مقابلہ کروں گا یہاں تک کہ امراللہ صالح کے یہ بیانات بھی سامنے آتے رہے کہ میں نے اپنے گارڈ کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر میں طالبان کے سامنے سرنڈر کروں تو میرے سر میں دو گولیاں مارتے نہ لیکن سب سے پہلے خبر یہ سامنے آئی کہ امراللہ صالح افغانستان کو چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں اور امراللہ صالح تجاکستان بہن چکے ہیں تجاکستان سے بھی امراللہ صالح کے کئی بیانات سامنے آتے رہے جہاں سے امراللہ صالح یہ دعویٰ کرتے رہے کہ میں اس وقت پنشیر میں موجود ہوں لیکن جس گھر میں امراللہ صالح پہلے بیٹھ کر ویڈیو ریکارڈ کرتے رہے اس گھر پر طالبان نے قبضہ کر لیا اور اس کی ویڈیو بھی جاری کی گئی کہ اس جگہ پر جہاں امراللہ صالح ویڈیو ریکارڈ کیا کرتا تھا یہاں پر امراللہ صالح موجود نہیں ہے جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ امراللہ صالح پنشیر سے بھاگ کر تجاکستان فرار ہو گئے لیکن اب کچھ ایسی تصویر سامنے آئی ہیں جس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ امراللہ صالح اس وقت تجاکستان سے بھی فرار ہو کر کسی اور ملک جا چکے ہیں امراللہ صالح کی کچھ تصویر سامنے آئی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ افغانستان سے فرار ہونے والے سابق نائب صدر امراللہ صالح دبائی کے ایک بینک میں بیٹھے نظر آ رہے ہیں امراللہ صالح افغانستان سے فرار ہو کر پہلے تجاکستان بھاگے اور اب دبائی پہنچ گئے ہیں گزشتہ ہفتے افغان حکومت نے امراللہ صالح کے گھر پر چھاپا مار کر پینٹ سٹھ لاکھ ڈالر کی مقامی اور غیر ملکی کرنسی سمیت بڑی مقدار میں سونا بھی برامت کیا تھا جبکہ اس کے علاوہ ایک بڑی مقدار میں ڈالر اور قیمتی سونا امراللہ صالح تجاکستان فرار ہوتے ہوئے اپنے ساتھ بھی لے گیا تھا ممکنہ طور پر امراللہ صالح انہی پیسوں کو اب بینک میں رکھانے کے لیے موجود ہیں لیکن امراللہ صالح تجاکستان کے بینک میں نہیں موجود بلکہ وہ دبائی کے ایک بینک میں بیٹھے نظر آ رہے ہیں ان تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امراللہ صالح اس بینک میں اپنے پیسے جمع کروانے کے لیے بیٹھے ہیں جبکہ ان کے قریب ایک بیگ بھی موجود ہے جس میں ممکنہ طور پر وہ رقم ہو سکتی ہے جو امراللہ صالح اپنے ساتھ لے کر بھاگ گیا تھا